دوستو آپ سب کاردک سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں آج ہم بات کریں گے بائیو پریس ایم ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اور اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل بات کرنے والا ہے کن کن بیماریوں کے لئے سے استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ڈوزز اور یہ کتنے میں آپ کو ملتی پورا ڈیٹیل بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیزن آپ کو ملتی رہے چلے دوستو شروع کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے ان چینل پر دیکھ پا رہے ہیں ایلو ڈائیپین اس کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ایٹنولول یہ دو سالٹ ہیں جو آپ کو پانچ میل گرام اور پچاس میل گرام کی ماترہ میں اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں اور یہ ایک جینریک کمپنی کا برانڈ ہے یعنی لی فورڈ اس کو بناتی ہے جو ایک جینریک کمپنی ہے اور سالٹ اسی سالٹ سے آپ کو ایملو کائنڈیٹی کی مصور ٹیپلیٹ ہے جو مینکائنڈ بناتی ہے وہ مل جائے گی یہ ایک جینریک دوائی ہے اور اس کے بارے میں ہم پورا ڈیٹیل بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے اندر جو سالٹ ہے وہ ایلو ڈائیپن ہے ایلو ڈائیپن کیلسیم چینل آورودک نامک دواوں کا ایک ورگ ہے اسے سمبندی تھے یہ اچھ رکت چاپ والے مریضوں میں یعنی ہائی بریڈ پیشر والے مریضوں میں ایلو ڈائیپن رکت وانیوں کا کوئی آرام دیتا ہے جو رکت کو آسائی سے پارت کرنے کی جانے دیتا ہے کم رکت چاپ، شٹروک، دل کے دورے، گردے کی بھی فلتا جیسی گھاتک پریشتیتیوں کا جو خطرہ ہوتا اسے کم کرتا ہے چھاتی کا درد، انجینہ، اس لئے ہردے کی ماسپیشیم آکس جن کی پریابت ڈیلیوری کا کارن ہوتا ہے اس لئے انجینہ کے روگیوں میں اس ٹیبلیٹ کو دل میں رکت کی اپورتی میں صدھار کرنے کے لئے اس کو دیا جاتا ہے اور دوسرا جو سالٹ ہے دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو ایٹینالول ہے وہ بھی ایک اچھا سالٹ ہے اسی طرح کی بیماری کے لئے اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ایٹینالول کے اگر میں بات کرتا ہوں تو ہائی بلیڈ پیشر، ہائیپر ٹینسن کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائی ہے بلیڈ پیشر کم ہونے سے شٹروک، ہارڈ اٹیک اور کڈنی کی بیماری کی سمسیاں روگنے میں مدد ملتی ہے اس دوائے کا اپیوک سینے میں درد، انجینہ کے علاج اور ہارڈ اٹیک کے بعد بھی کیا جاتا ہے ایٹینالول ڈرگ کے ایک سموں سے سمبندی ہے جسے بیٹا بلاک آرس کہتے ہیں یہ آپ کے شریر میں جسے ہردے اور رکت وانیوں پر کچھ نیچرل کیمیکل جیسے ایپی نے فیرین کی قریہ کو افرود کرنے کا کام کرتا ہے اس سے ہارٹ ریٹ، بلیڈ پیشر اور ہارٹ پر پڑھنے والا اسٹرین یعنی تناؤں کم ہوتا ہے اس کے علاوہ دوائی انیامت ہارٹ بیڈ یعنی ہارٹ بیڈ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ہارٹ فیلیر، اس کے علاوہ ایرکوہل ویڈ ڈراغ کے لکسن کو کم کرنے اور مائیگرین کے درد کو بھی روکنے میں استعمال کے جاتا ہے اور یہ تو یہ دون جو دونوں سالٹ ہے وہ بہت ہی بردست کام کرتے ہیں خاص طور سے جب بی پی بڑھ جاتا ہیپرٹینسن ہو جاتی ہے اور کئی طرح کی دکتیں ہو جاتی ہیں خاص طور سے جب بی پی بہت زیادہ بڑھ جاتا تب اسٹیبلیٹ کو ڈکٹر لوگ پرسکرائب کرتے ہیں چھتیس روپے بیس پیسے میں آپ کو یہ ملتی ہیں اسی سالٹ کے ساتھ میں دونوں سالٹ کے کومبینیشن کے ساتھ میں کافی فیمس کومبینیشن ہے جہاں سبھی کمپنیاں اس کو بناتی جاتا ہے کمپنیاں آپ کو مل جائے گا تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بائیو پریس ایم یہ لی فورڈ اس کو بناتی ہے جیسے کی میں نے بتا مل جائے گی تو خاص طور سے اسٹیبلیٹ کو اسی دوران دیا جاتا ہے جب بی پی ہائی بی پی کی سکایت زیادہ ہوتی ہے بی پی بڑھ جاتا ہے ہائپرٹینسن زیادہ ہو جاتی ہے گھبرات بیچے نہیں ہو جاتی ہے اور کئی بار ہٹ ڈیک کا خطرہ بڑھ جاتا تب اسٹیبلیٹ کو بی پی کو نورمل کرنے کے لیے ڈکٹر لوگ استعمال کرتے ہیں اگر میں اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتا ہوں تو نورملی سے تب ہی دیا جاتا ہے جب بی پی آپ چیک اپ کراتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے بی پی بڑھا ہونے پر اسے استعمال کراتے ہیں لیکن اس کو لگتار نہیں لینا چاہیے کیونکہ جب بی پی چیک اپ کراتے رہنا چاہیے تب ہی اس کو لینا چاہیے جب بی پی اس میں بڑھا ہو اور اس کے جو سالٹ ہے جیسے میں نے بتا دونوں سالٹ ہے پانچ میل گرام اور پچاس میل گرام کی ماتریں آپ کو مل جائیں گے اور دوستو بگیر � دوکٹر کی سلاگی سے بلکل بھی نہیں لینا چاہیے بی پی چیک اپ کرائے بغیر بھی اسے بلکل نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کی ماترہ اگر بی پی نورمل لینے پر جائے بی پی کی لو بی پی کی سکایت ہو سکتی ہے اور بغیر ڈوکٹر کی سلاگی تو آپ اس ٹیبلٹ کو بلکل بھی استعمال نہ کریں دوستو جانا اپنے بائی پریس ایم ٹیبلٹ کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آ تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی و ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل میڈیکل گیان کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ